اسلام علیکم محسس قواتین و حضرات پروگرام رائٹ اینکل کے ساتھ میں ہوں عریب امتاز ہم بیسیت مسلمان بٹے ہوئے کیوں ہیں ہمیں کس طرح سے ان مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانی ہے جو ظلم سہرے ہیں چاہے وہ کشمیر میں ہوں فلسطین میں ہوں مسلمانوں کی بقا کی جنگ ہے ہم سب کو اپنا اس میں کردار ادا کرنا ہے اپنا حصہ ڈالنا ہے اور اگر ہم نے ایسا کر دیا ہم کامیاب ہوئے تو ہم خوش قسمت کہلائیں گے اور اگر ہم نے یہ موقع ہاتھ سے گوا دیا تو ہم سے بڑا کوئی بدقسمت نہ ہوگا آج کے پروگرام میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم بات کریں گے یومِ آشور کی فضیلت پر اور معزز مہمانوں نے آج کے پروگرام کے لیے ہمیں جوئن کیا ہے ان کا تعرف کرائے دیتے ہیں سب سے پہلے ہمیں جوئن کیا ہے مذہبی سکولر محمد امانت رسول صاحب نے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میں جوئن کیا آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ رشید دورابی صاحب علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج کے پروگرام کے لیے جوئن کیا سب سے پہلے علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور جو دیگر موضوعات ہیں جو ریلیٹڈ ہمارے ٹاپکس ہیں جو ہم ہمارے دیکھنے والوں کی اگاہی کے لیے فائدمند ثابت ہو سکتے ہیں ان کی طرف آنے سے پہلے ہم یومِ آشور کی فضیلت پر جاننا چاہیں گے آپ کی رائے آپ کی طرف سے تفصیل اور پھر اس کے بعد آج ساہستان پروگرام میں دیگر موضوعات پر بات کریں گے جی علامہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و آنا من الحسین سب سے پہلے میں نے اس حدیث کو سرنامہ موضوع قرار اس لیے دیا ہے کہ اس حدیث کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے اگر ہم اس حدیث کے مانوی جو پہلو وہ سمجھ جائیں گے تو روزِ آشور کا سمجھنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا واقعہ روزِ آشور کیوں سرزد ہوا جبکہ نومی محرم کو شام کے وقت جنگ کا آغاز ہو گیا تھا اور ان کو بنو حاشم کے جوانوں نے صفائے حسین نے روکا اور حضرتِ عباس علیہ السلام جو حضرتِ امامِ حسین کے بھائی تھے ان سے فرمایا کہ جا کر آپ عمر ابن سعید اور باطل والوں سے کہو کہ ہمیں ایک رات کی محلت دی جائے اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی جنگ کا خوف تھا ایسی کوئی بات نہیں تھی یہ نفسِ مطمئنہ تھے اور ساتھ یہ بھی پیغام تھا کہ ایک رات ہمیں سکون کی مل جائے میں اپنے پروردگار اپنے اللہ سے راض و نیاز کر لوں اور ہم دل بھر کر اللہ کی عبادت کر لیں رات کی محلت ملی اور کہتے ہیں تمام مورخین سب سے پہلے مورخ جنہوں نے تاریخ کی کتاب کو تدوین کیا اور وہ کتاب ماردِ وجود میں آئی وہ ہے تاریخِ تبری وہ لکھتے ہیں کہ رات کا ایسا منظر تھا کہ خیامہ حسین علیہ السلام سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں ایسی صدایں آ رہی تھی بندگی کی کہ منظری عجیب تھا یہاں پر ایک عربی کی مثال ہے کہ وہ جیسے شہد کا چھتہ ہو تو اس میں مکھییں بن بنا کر ایک ان کی گونج پیدا ہوتی آواز پیدا ہوتی ہے اسی طرح جنابِ حسین علیہ السلام کے خیام سے اللہ کی بندگی کی صدایں آ رہی تھی کہ یہ وہ نفوسِ قدسیہ تھے یہ وہ عظیم نفوس تھے کہ نفسِ مطمئنہ کی پوری تفسیر بنے ہوئے تھے کہ ان کو صبحوں کو جو کچھ ہونا اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے صاحب کو یقینِ کامل ہے کہ ہم نے شہید ہو جانا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے یہاں پر ایک بات مارز کرنا چاہوں گا حضرتِ مسلم ابنِ عوصیجہ علیہ السلام رسولِ پاک کے صحابی بھی ہیں اور حضرتِ علی علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں اور حضرتِ امام حسن کے صحابی بھی ہیں ایک ہے حضرتِ زہیر بن قین علیہ السلام اب حضرتِ امامِ حسین اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس رات کو چار حصوں میں تقسیم کیا تھا ایک حصہ اپنے صحاب کے ساتھ بیٹھنے کے ساتھ تو جیسے ہی میں نکلا تو میں نے دو آوازیں سنی کہ حضرتِ زہیر بن قین حضرتِ حبیب ابنِ مظاہر اور حضرتِ مسلم ابنِ عوصیجہ ان سے کہہ رہے ہیں اوہ بوڑھو جب سے مولا حسین نے آپ کو جنت کی زیارت کروائی ہے آپ بے چین ہو گئے ہیں تو اس لئے آپ کو نیند نہیں آتی تو یہ دونوں بوڑے صحابی ارز کرتے ہیں زہیر بن قین بات یہ نہیں ہے ہمیں کوئی جنت کا لالچ نہیں ہے ہمیں کوئی ہوروں کی تمنہ نہیں ہے لیکن جب حسین علیہ السلام نے جنت کا منظر دکھایا تھا تو ہم نے جنت کے کنارے پہ نبی اکرم حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تھی جو اس انتظار میں ہے کہ جیسے بھی کوئی آتا رہے گا میں اسے کوثر پلاتا رہوں گا ہمیں کوثر کا بھی لالچ نہیں ہمیں تو اس بات کا لالچ ہے کہ چلو ادھر زندگی ختم ہوگی ادھر ہم اللہ کے محبوب کی زیارت کریں گے صبح آگئی آشور جس کو یومِ آشور کہتے ہیں یومِ آشور معمولی دن نہیں ہے علامہ دربندی اہلِ سنت کے مقتل کی کتاب مقاتل کے وہ بہت بڑے لکھنے والے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ منظر بھی بڑا عجیب تھا روضِ آشور کا کہ ہم نے اتنا نظم و ضبط اتنا تحمل اتنی برداشت کہ ادھر وہ نفاسِ قدسیہ ہیں جو تین دن کے پیاسے ہیں علامہ نکن کہتے ہیں پیاسے نہیں کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور اتنے اتمنان سے اپنے آقا کی بارگاہ کے چاروں طرف کھڑے ہیں کہ جیسے جیسے ہمارے قائد ہمارے رہنما فردندِ رسول کا آرڈر ہوگا ہم اس پر جلدی عمل کریں گے سرِ سوزن جتنا بھی انکار کی گنجائش نہیں ہے تو آپ تمام مورخین حتیٰ کے حسائی مورخین بھی ہیں وہ بھی وہاں پہنچے مور دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ وہ منظر روزِ آشور کا عجیب منظر تھا اور ہم نے اس روزِ آشور میں ایک بات اور بھی دیکھی ہے جو ہمارے آقاعد کے مطابق ہے کہ حضرتِ امامِ حسین علیہ السلام کی نگاہ عام نگاہ نہیں تھی ان کی پرورش اس حستی نے فرمائی تھی جنہوں نے قیامت تک کی خبریں ہمیں بتا دی ہیں جن سے کائنات کا کوئی علم اوجل نہیں ہے اور یہ وہی حسین علیہ السلام ہیں جن کے بارے میں تمام متفق علیہ اہلِ اسلام علماء کی رائے ہے کہ اس حستی نے اتنا دودھ اپنی ماں کا نہیں پیا جتنا انہوں نے نبیِ اکرم کی زبان چوسی ہے اور جب بھی جنابِ حسین کے بھوک کا ٹیم ہوتا تھا نبی آتے تھے اور اپنا انگوٹھا حسین کے موں میں دے دیتے تھے اپنی زبان موں میں دے دیتے تھے تو اب وہ لابِ دہین یہ کوئی نانِ نوازے کی محبت کی بات نہیں ہے یہ وہ علومِ الہیہ کا مخزن تھا جو حسین کے سینے میں منتقل ہوتا رہا اور ایسے منتقل ہوا اب نگاہِ امامت جانتی تھی کہ میں رات کی محلت کیوں لے رہا ہوں ایک تو اللہ کی بندگی جو مقصدِ حیاتِ شہادت ہے جو مقصدِ آمدِ کربلا ہے جو مقصدِ تمام انبیاء کی محنتوں کو بچانے کا مقصدہ وہ ہے اور دوسرا یہ تھا یہ بھی جانتے تھے کہ اب کچھ ایسے نفس ہیں ہیں وہ باطل کی طرف لیکن وہ ادھر آ جائیں گے ان کو محلت دی تھی کہ سوچ لو حق کی دھر ہے باطل کی دھر ہے اور اس کی سب سے پہلی دلیل یہی بنی ابھی صبح کی نماز روضِ آشور کی جو جنابِ حسین علیہ السلام نے اور ان کے انصار ان کے اصحاب اور ان کے خاندان کے افراد نے پڑھی ہے کہتے ہیں اس جماعت میں حتیٰ کہ پانچ سال تک کے بچے بھی ہیں آپ دیکھو کہ کیا کر رہے ہیں جن کو پتہ ہے کہ اب ہم نے تھوڑی دیر کے بعد قتل ہو جانا ہے پیاسے بھی ہیں بھوکے گئے ہیں اتنے اتمنان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں کہ میرے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہم اس مقام پر فائض ہوئے ہیں اور جیسے ہی نماز ختم ہوئی روزِ اشورہ کی پہلی فتح جو حق کے نام پر ہوئی حضرتِ حورتِ شریف اللہ اکیلے نہیں ان کے ساتھ ان کے بھائی بھی ہیں ان کا بیٹا علی بھی ہے اور آ کر جیسے ہی قریب آئے ہیں تو حضرتِ عباس علمدار علیہ السلام جن کو علمبردارِ لشکرِ حسینی کہا جاتا ہے جن کو حسین کی فوج کا جرنیل کہا جاتا ہے ان کی زبان پر نعرہِ تکبیر بلند ہوا اللہ اکبر جیسے ہی نعرہ بلند ہوا حضرتِ امامِ حسین اپنے صحاب کی طرف دیکھا نسکرا رہے تھے ہاں بھئی ساتھیوں سناو رات کیسی گزری الحمدللہ شکرنللہ کانوں میں صدای حضرتِ امام حسین بہر آئے اس سے پہلے حضرتِ حبیب نے مظاہر آئے کیا دیکھتے ہیں یہ منظر کہ حبیب ابن مظاہر رکھ جاتے ہیں کاش دنیا کو آشور کا فلسوہ سمجھ میں آ جاتا اور اگر ہم آشورہ والوں کو سمجھ لیتے میں ذمہ داری سے کہتا ہوں جس طرح آج امتِ مسلمہ پراغندہ ہو چکی ہے منتشر ہو چکی ہے اگر ہم کربلا والوں سے یہ سبق لے لیتے تو آج کوئی بھی ظالم امتِ مسلمہ کے کسی ملک پر کسی بستی پر کسی نگری پر حملہ نہ کرتا اور مسلمانوں کو اس طرح خون نہ بھایا جاتا ہم آشورہ سے دور ہوئے آشورہ سے ہم نے سبق حاصل نہ کیا اب امتِ مسلمہ ہی خلفشار کا شکار ہے انتشار کا شکار ہے اور ایسی پراغندہ ہو چکی ہے چاہے ایک برما ہے وہ بھی مسلمان یمن ہے وہ بھی مسلمان فلسطین جو قبل اے اول کی ریاست ہے وہ بھی مسلمان اور اس کے بعد اب جو خنجر گھوپا مظلوم کشمیریوں کے پہلو میں وہ بھی سارے کے سارے مسلمان یہ دوری ہے آشورہ سے سبق حاصل نہ کرنے کی ٹھیک ہے اسی نکتے پر علامہ صاحب ہمیں ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد جب بریک کرائیں گے تو یہ جو بھی آپ نے نکتہ اٹھایا ہے اور تفصیل بیان کی ہے یہی سے ہم جب واپس آئیں گے تو محمد امانت رسول صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا ہم فلسفہ آشور سے دور ہیں اور اس دوری کو کیسے کم کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد ناظرین بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں محمد امانت رسول صاحب وقت پہ جاتے ہوئے آپ کے لئے ایک سوال ہم نے چھوڑا تھا اسی سے ہم چاہیں گے کہ آپ سے گفتگو کا آواز بھی ہو کہ کیا ہم فلسفہ آشور سے جو بھی علامہ صاحب بھی بات کر رہے تھے کیا ہم فلسفہ آشور سے دور ہیں اور اس دوری کی اگر ہے تو اس دوری کی وجہ کیا ہے دیکھئے ابھی علامہ صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے اس بہت سے ایسی باتیں ہیں کہ جن سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں یعنی کہ ایک تو بات کی علامہ صاحب نے بلکہ ہم علماء اکرام کے پاس جب بیٹھتے ہیں ہم جیسے طالب علم دین سیکھنے کے لئے تو ہمیں بہت باتیں ان سے معلوم ہوتی ہیں کہ جن باتوں کو آج ہم کھو چکے ہیں یعنی مثال کے طور پر ابھی جو گفتگو ہوئی آپ اس میں دیکھئے کہ قرآن مجید کا ذکر بہت زیادہ ہوا کہ یوم آشور یا اس سے پہلے جو لشکر تھا کافلہ تھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا تو اس میں ہر شخص جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا بلکہ قرآن کا حافظ تھا قرآن پڑھتا تھا ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات جو انہوں نے ذکر کی وہ یہ کہ نماز کی پابندی یعنی پانچ وقت نماز بھی پڑھتے تھے اور تحجد کی نماز بھی وہ ادا کرتے تھے اور اس کے علاوہ جو نفلی عبادات تھے وہ بھی ادا کرتے تھے اچھا تیسری بات جو انہوں نے کہی وہ یہ ہے کہ نظم و ضبط یعنی اتنا بڑا سانحہ اور اتنا بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے لیکن اس میں بھی نظم و ضبط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا جاتا اچھا چوتھی بات جو انہوں نے بیان کی اپنے گفتگو میں وہ یہ تھی کہ سبر اور تحمل ان کے اندر جو تھا یہ کوئی پانچ سات باتیں ابھی بیٹھے ہوئے گفتگو میں علامہ صاحب نے بیان کی ہیں اور آپ یہ دیکھئے کہ یہ چار پانچ باتیں اگر اسی کو ہم اپنی بنیاد بنا لیں ان میں سے کوئی بات بھی آج ہم مسلمانوں میں موجود نہیں ہے یعنی مثال کے طور پر اگر ہم قرآن مجید کی بات کرتے ہیں آپ دیکھئے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ کہے گا کہ قرآن جو ہے یہ سب سے پہلا ہمارا دین کا ماخذ آپ سمجھ لیجئے یا دین اس کو آپ قرار دیجئے آپ دیکھئے کہ اس سے ہمارا کتنا تعلق ہے ہماری عدالتیں ہماری پارلیمنٹ ہماری ہمارا گھر ہمارا خاندان ہماری سیاست ہمارے ادارے وہ قرآن سے کتنا استفادہ کرتے ہیں قرآن کو کتنا پڑتے ہیں قرآن سے ان کا کتنا تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ یہی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمسق بالقرآن کی تلقین فرمائی تھی یعنی قرآن سے ایفلیشن قرآن سے تعلق اور قرآن سے جڑ جانا اس کی تعلیم اور اس کی تلقین فرمائی تھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین کا عمل دیکھ لیں آپ اہل بیعت کا عمل دیکھ لیں اور اس کے بعد آئیمہ کا فقہہ کا بزرگوں کا طریقہ دیکھ لیں کہ ان کا بنیادی سور یہ قرآن تھا کہ وہ قرآن کو ہی پڑھتے تھے قرآن کو سمجھتے تھے قرآن پر عمل کرتے تھے اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے صرف قرآن کو پڑھنا ہی عمل قرار دے دیا باقی ہماری ساری زندگی قرآن سے خالی ہو گئی آپ جو یہ سوال کر رہے تھے کہ یومِ آشور سے ہمارا تعلق کس طرح کٹ گیا کس طرح ختم ہو گیا واضح بات ہے کہ یومِ آشور یہ کوئی مجرد شہ تو ہے نہیں صرف ایک چیز تو ہے نہیں کہ آپ اس کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ ہم سے چھن گئی بلکہ آپ یوں کہیے کہ یومِ آشور تو ایک فلسفے کا نام ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ دین کی خاطر مکہ سے نکلے تھے مدینہ سے نکلے تھے وہ کوفہ آئے تھے تو دین کی سربلندی کے لیے آئے تھے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں وہ دین کتنا ہے ہم دین پر کتنا عمل پیرا ہیں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کا یہ کول بڑا خوبصورت کول ہے وہ کہتے ہیں کہ جس کے جس ذریعے سے یعنی قرآن کے ذریعے سے ہی امت کو پہلے عروج ملا تھا اور آخری دور میں بھی امت کو جو عروج ملے گا یا ترقی ملے گی وہ اسی قرآن کے ذریعے سے ملے گی ہمارا ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ ایک رسم و ایک روایت کے طور پر ہم نے اختیار کیا ہے اب دیکھ لیجئے کہ جو حضرت امام حسین کا نام لینے والے ہیں وہ آہل تشید سے ہیں یا آہل تسنن ہیں اب دیکھ لیجئے کہ ان کی زندگی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی زندگی کی کتنی جھلک نظر آتی ہے ہم نے یہ سب کچھ ایک رسم ایک روایت ہم نے بنا کر رکھ لیا ہے لیکن اس کی جو ایک جھلک ہے کوئی ایک اکس ہے جو ہماری زندگیوں میں نظر آنا چاہیے وہ بالکل نہیں ہیں اصل مسئلہ ہی امت مسلمہ کا یہ ہے کہ انہوں نے دین کو صرف ایک رسم کے طور پر تو قبول کیا مثال کے طور پر ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہمارے بڑے مسلمان تھے نعوذ باللہ من ذالک اگر ہم مسلمان خاندان میں پیدا نہ ہوتے تو پھر ہماری کیا صورتحال ہوتی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے جس دین کی خاطر حضرت امام حسین نے قربانی دی اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے قربانی دی اس کافلے کے سب لوگوں نے قربانی دی آلِ بیعت نے قربانی دی تو ہم نے ان کی تعلیمات کو اور ان کے نقش قدم کو اور ان کی زندگی کو ہم نے کتنا اختیار کیا ہے اصل مسئلہ یہ ہے امت مسلمہ کا کہ جس کو فوکس کرنے کی اور جس کو موضوع بنانے کی ضرورت ہے اس لیے کہ اب جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ ربیل اول میں بیان کیا جائے وہ محرم میں بیان کیا جائے یا وہ ذو الحج کے مہینے میں بیان کیا جائے وہ تو اب ہمیں حفظ ہو گیا سب کچھ ہم نے علماء سے اتنا سنا خطبہ سے سنا ذاکرین سے سنا مرشیہ خانوں سے سنا ہم نے نادخانوں سے اتنا کچھ سن لیا لیکن اصل سوال یہاں پر آ کر کھڑا ہوتا ہے کہ ہم اس دین پر عمل کتنا کر رہے ہیں ابھی یہ میں نے چار پانچ باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں آپ دیکھئے کہ نظم و ضبط کی بات کی ہے کہ آپ کہہ لیجئے کہ خیموں سے کسی کے رونے کی آواز نہیں آئی کتنا ضبط تھا کتنا صبر تھا ان لوگوں کے انتر ہمارا حال کیا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے سڑکوں پر نکلیں آپ دیکھ لیجئے کہ ہم کتنی بے سبری قوم ہیں اور کتنے آوٹ آف ڈسپلن ہم زندگی گزارتے ہیں ہم دوسرے کو دکھ دے کر ہم خوش ہوتے ہیں دوسرے کے ساتھ ہم اچھا سلوک نہیں کرتے ہم دوسرے کو اس کا حق نہیں دیتے آپ وینک میں چلے جائیں آپ کسی جگہ چلے جائیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہی سے قوموں کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی تعلیمات پر کتنا عمل کر رہی ہے یعنی نہ ہماری زندگی میں صبر نہ ہماری زندگی میں نظم نہ ہماری زندگی میں قرآن نہ ہماری زندگی میں نماز نماز پانچ پخت کی نماز ہے آپ دیکھ لیجئے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں ہماری زندگی کا تو بالکل میں کہتا ہوں کہ دین پورے ایک پیکج کا نام ہے دین صرف محرم میں نہیں آتا دین صرف رب العول میں نہیں آتا دین صرف رمضان میں نہیں آتا دین تو پورے پیکج کا نام ہے آپ نے کہا پیکج ہے تو یہ بھی ساتھ میں واضح کی جائے گا کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اس میں سے ہم یہ یہ اگر ہم نہیں کرتے تو ہم جو کرتے ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں کہ ہم یہ تو کرتے ہیں ہم یہ تو کرتے ہیں تو کیا اس پورے پیکج پہ پورا عمل کرنا ضروری ہے یا جو آج کل معاملات چل رہے ہیں کہ کسی ایک کا چیز پر عمل کر لیا تو بھی ٹھیک ہے گزارہ ہو رہا ہے کام چل جائے گا دیکھیں قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم یہ ہے یا ایوہ اللہ ایمان والو پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ یا ایمان والو ایمان لاؤ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اس بات کا تقاضہ کرتا ہے ایک مسلمان سے کہ وہ اپنی پوری زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھال لے یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھئے کہ ہماری زندگیاں بالکل دوسرے طریقے سے ہم زندگی گزارتے ہیں دوسرے اسلوب سے اور منحاج سے ہماری زندگی گزر رہی ہے یعنی طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نماز اپنے وقت پر ادا کریں اور صبح و نماز کے لیے ہم اٹھیں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم آدھی رات تک جاگیں گے صبح تک جاگیں گے سب کچھ ہم چھوڑ دیں گے یعنی قرآن سے اللہ کے دین سے ہمارا وہ ربط وہ تعلق ہمارا قائم نہیں ہوتا اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ساری جو بے عملی ہے یا بد عملی ہے یہ ان کی زندگیوں میں زیادہ نظر آتی ہے وہ جو دین کی بات کرنے والے ہیں جو امام حسین کا ذکر کرنے والے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے والے ہیں جو رمضان دن مبارک میں بڑے بڑے درس اور تقریریں کرنے والے ہیں اصل امت مسلمہ کا یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے علماء ہوں ہمارے عقابر ہوں ہمارے سیاستدان ہوں ہمارے بڑے رہنما ہوں ان کی زندگیوں میں کہیں پر آپ کو عدل کہیں پر ان کی زندگیوں میں آپ کو دین نظر نہیں آتا پھر وہی سب کچھ نیچے تک چلتا ہے پھر عوام کی صورتحال یہی ہے کہ ان کی زندگیوں میں بھی ایک بزدری کا انصر آپ کو نظر آئے گا ان کی زندگیوں میں بدعملی اور بےعملی آپ کو واضح طور پر نظر آئے گی جب ہم یوم آشور کی بات کرتے ہیں ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں یا ہم فلسطین کی بات کر رہے ہیں دیکھئے کہ سب سے پہلے ان ایشیوز کو آپ ہیومن بیسز پر پلیٹ فارم پر آپ ان مسائل کو اٹھانے کی کوشش کریں علامہ صاحب کی طرف جانے سے پہلے یہاں پر رسول صاحب یہ بھی ذرا واضح کی جائے گا آپ نے کہا کہ ظلم کی بات ہوئی کشمیر کی ہم نے بات کی فلسطین کی کی علامہ صاحب نے یمن کی بات کی کہ کس طرح سے کہاں پر پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں ہم باہر کی دنیا کی کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں کچھ دیر کے لیے ہم اگر پاکستان میں ہی دیکھیں تو ہم اپنے اپنوں پر ظلم کر رہے ہیں جس کا جس پر ظہر چلتا ہے وہ اپنا ظہر چلا رہا ہے جو طاقتور ہے جس کے پاس کوئی اختیار ہے وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کسی کو دبا سکتا ہے کسی کے چک کرا سکتا ہے تو وہ کرانے کی کوشش کرتا ہے شاید وہ کرا کے اس کو فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں طاقتور ہوں میرے پاس اختیار ہے ابھی آپ یہ وہ واقعہ اس مظلوم مطلب ملزم تھا لیکن مظلوم بن گیا اور مظلوم اس طرح سے بن گیا کہ جب اس پر پولیس نے تشدد کیا رحیم یار خان کا واقعہ وہ صلاح الدین کا ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں کہ جی میں بھی کچھ دنوں پہلے اپنے ہی پروگرامز میں کہہ رہا تھا کہ جی دنیا میں ویسٹ میں بات کرتے ہیں جی انسانیت کی اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم انسانیت کا علم بردار ہیں کہاں گئی ان کی انسانیت کہ ان کو کشمیر میں نظر نہیں آرہا کہ وہاں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے لیکن اب میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہوں کہ میں ان کی بات کیا کر رہا تھا ہمیں اپنے ہاں ہی دیکھنا چاہیے ہمارے ہاں اپنے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پر انسانیت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہاں انسانیت کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے کہ وردی میں آپ ملبوس ہیں آپ اپنی وردی کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں شخص کو جو ہے وہ آپ نے مار مار کے اس کی آپ نے جان لے لی دیکھیں علی بھائی بات یہ ہے کہ ہم ذاتی طور پر یوم آشور کا دن ہمارا احتساب کا دن بھی ہے ہم اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھیں کہ ہم کتنے حسینی ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یزیدی ہے یعنی ہم دوسرے کا حق مارتے ہیں دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ہم جب اپنے معاشرے کو ایک اسلامی اور مسلم معاشرہ نہیں بنا سکے عادل پر ہم اپنے معاشرے کو قائم نہیں کرسکے ہم دنیا سے توقع رکھتے کہ دنیا ہمیں انصاف دے گی وہو دنیا جن کا نظریہ ہم سے ملتا ہے نا دین ہم سے ملتا ہے نا ان کی سیاست ہم سے ملتی ہے نا ان کی سوچ ہم سے ملتی ہے نا خطہ ملتا ہے نا جغرافیہ ملتا ہے ہمارا ہم ان سے یہ توقع رکھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ عادل کریں گے جو ہماری ہمسائیگی میں رہتا ہے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے ہمارے ساتھ پڑتا ہے آفیس میں کام کرتا ہے ہمارے ساتھ ادارے میں ہم اس کے ساتھ انصاف اور عدل نہیں کر رہے ہمارا معاشرہ کورا دیکھ لیجی ہماری معیشت دیکھ لیجی ہمارا مذہب دیکھ لیجی ہماری انفرادی اور ہماری اجتماعی زندگی دیکھ لیجی وہاں کہاں پر ہمیں اسلام نظر آرہے ہیں ہم شکوا کرتے ہیں اصل یہ صرف ایک سیاست ہے جو دنیا میں کی جا رہی ہے پیغام ہے کہ ہم انفرادی طور پر وہ ایک اسلامی ریاست تھی ایک مسلم ریاست آپ اس کو کہہ لیجی جہاں پر یزید خلیفہ تھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے آپ نے گفتگو کی آپ نے بات کی اپنی جان تک آپ نے قربان کر دی ہم ایک اسی ریاست مسلم ریاست میں رہ رہے ہیں نا ہم یہاں پر کتنا اسلام نافذ کر رہے ہیں ہم یہاں پر اسلام پر کتنا عمل کر رہے ہیں ہماری زندگیوں میں اسلام کتنا نظر آ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو بنیادی طور پر ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو جب ہم قرآن مجید پڑھتے اللہ نے دوسری قوموں پر کوئی تنقید نہیں کی جنہوں نے ان قوموں پر حملہ کیا کہ جن پر دین اتارا گیا جن کو دین دیا گیا پھر وہ دین کے حامل نہ رہے دین پر عمل کرنے والے نہ رہے ان پر جن قوموں نے حملہ کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے بارے میں کہا عباد اللہ علی باعث ان شدید کہ حالانکہ وہ نہ نمازی تھے نہ پریزگار تھے نہ زاہد تھے نہ آبی تھے نہ مسلمان تھے اللہ نے ان کو بھی اپنا بندہ کہا اس لیے کہ ان بندوں کے ذریعے سے اللہ تعالی نے ان کو پٹوایا جو اللہ تعالی کا کلمہ پڑھ کر بھی اللہ کے دین پر عمل کرنے والے نہیں تھے تو میرا خیال ہے یہ بنیادی بات ہے جسے ہمیں آج کے دن ہمیں سمجھنا چاہیے علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے آپ نے بھی جو گفتگو کی اور جو رسول صاحب نے بھی گفتگو کی اس میں سے جو اب تک پوائنٹس سامنے آئے ہیں اس میں جیسے کہ جو فلسفہ آشور ہے اس سے دوری کی وجہ کیا ہے ہم دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں دین سے دور ہو گئے ہیں نماز کی بابندی کی بات ہوئی صبر و تحمل کی بات ہوئی قربانی کی بات ہوئی یہ ان تمام مسائل سے ہم چھٹکارہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں کہ تاکہ ہم ایک اچھے مسلمان بن سکیں کیونکہ ہر سال ماہ رمضان میں عبادات ہوتی ہیں غریبوں کا سوچا جاتا ہے ان کو دیا جاتا ہے زکاة ادا کی جاتی ہے نمازیں پڑی جاتی ہیں پھر دیگر اور اسلامی مہینے بھی جو آتے ہیں جیسے کہ محرم کا مہینہ ہے تو ہم فلسفہ آشور کی بات کر رہے ہیں ہم واقعہ کربلا کی بات کر رہے ہیں ہم کیسے اس کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں کہ خواہ مہینہ کوئی ہی کیوں نہ ہو دن کوئی ہی کیوں نہ ہو ہم اس پر عمل پہ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد فلسفہ آشور کے بارے میں یہ جو نشیب و فراز علامہ صاحب نے فرمائے یہ ہم میں ہیں کوٹ کوٹ کے بھرے ان میں کوئی دورائے نہیں حضرت امام حسین علیہ السلام سے جب مدینہ چھوڑنے لگے ہیں تو حضرت ام سلمہ جو نبی اکرم کے حرم متحر ہیں اور جو سب سے آخر میں اس دنیا سے ریلت فرمانے والے ہیں انہوں نے ارض کیا اے فرزند زہرہ میں نے آپ کے نانا سے یہ باتیں سنی ہیں تو آپ عراق نہ جائیں تو حضرت امام میں سب سوالوں کے جواب اسی فرمان کے تحت ارض کرنا چاہ رہا ہوں فرمایا اے نانی اممہ آپ سچ فرما رہی ہیں وہ اخلاق زدی پان نہیں ہے اخلاق نانی اممہ آپ سچ فرما رہی ہیں اور میرے نانا نے بھی سچ فرمایا تھا اس وقت امت کی حالت ایسے ہو گئی ہے خرائطو بالمدینہ تے عامر بالمعروف ونہا انی المنکر میری ذات پر عمر بالمعروف اور نئی انمنکر واجب ہو گیا ہے یہ امت جس کی خاطر میرے نانا نے اس کے صحاب نے ان کے انصار نے اتنی قربانییں دی تھی اس کو بظہرن امت مسلمہ کہا جا رہا ہے اور حقیقی معنی دین کو مسک کیا جا رہا ہے شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور اتنی اس کے ساتھ اس کو لوٹا جا رہا ہے دین کو کہ بتانے کے لحق نہیں ہے کوئی بھی کوئی بات کرے یہ جی خلیفہ کا رشتہ دار ہے چھوڑ جاتا ہے اور جو دوسرا ہے اس کو پکڑا جاتا ہے زندہ مثال ہے آج کسی آج نبی غریب آدمی کا ریمانڈ دیا جاتا ہے اس کو مار دیا جاتا ہے اور جن کا بیس بیس دفعہ ریمانڈ ہو رہا ہے ان کو ان کی صحت بھی ٹھیک ہے یہ تو عدالت آپ نے سو اسی طرح کا ناسور جب بڑھ گیا تھا تو اس وقت کا مجھ پر واجب ہو گیا عمر بالمعروف کرنا اور نہیں انیر منکر بیابجا لانا ہم میں عمر بالمعروف کرنے والے کتنے ہیں برائی سے روکنے والے کتنے ہیں ہم تو اس گڑھے میں جا چکے ہیں کہ اگر ادھر کوئی جوان بڑھے پر ظلم کر رہا ہے تو ہم رخ بدل لیتے ہیں کوئی بڑا چھوٹے پر ظلم کر رہا ہے ہم اپنا دامن بچاتے ہیں اسلام تو یہ کہتا ہے نہیں مظلوم اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے تو اس کا ساتھ دو ظالم اگر کوئی اپنا بھی ہے تو اس کو چھوڑ دو یہی تو فلسفہ اشور ہے وہاں سے چلے خطبے دیتے دیتے آئے کیونکہ اشور کے حوالے سے بات ہے میں اس سے خارج نہیں ہونا چاہتا سب سے پہلے ہر قوم کی کامیابی سبر سے ہوتی ہے تحمل سے ہوتی ہے غربت سے ہوتی ہے بھوک سے ہوتی ہے کیا یہ نمونہ مکہ میں نہیں تھا کون سے ایسے ظلم ہیں جو نبی اور اس کے ساتھوں پر نہیں ڈھائے گئے انہوں نے صبر کر کے دکھلایا انہوں نے تحمل کا مظاہرہ کیا ظالموں کا نام و نشان مٹ گیا اور جن کے جسموں پر تبتی ہوئی ریتی پر پتھر رکھ کر مارا جاتا تھا آج ہم ان کا نام باوضو ہو کر لیتے ہیں یہی تو چیزیں سمجھنے والی ہیں عرام صاحب ہمیں ایک وقفہ لینا ہے وقفہ لینا ہے وقف سے واپس آئیں گے تو پھر یہی سے ہم بات کو آگے کنٹینیو کریں گے اور فلسفہ اشور پہ جو اب تک گفتگو ہوئی ہے اس میں کچھ مزید پوائنٹس ہیں جن پر ہم چاہیں گے کہ ہمارے معزز مہمان روشنی ڈالیں لیکن ایک بریک کے بعد ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر آج کی پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں یوم آشور کے حوالے سے وقفے سے پہلے علامہ صاحب بیان فرمارے تھے کہ کس طرح سے ہم فلسفہ آشور کو سامنے رکھتے ہوئے آج کل کے جو حالات ہیں ان کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں یا جو آج کل کے حالات ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں فلسفہ آشور کی روشنی میں علامہ صاحب اپنی بات جاری رکھئے گا تو میں عرض کر رہا تھا کہ فلسفہ آشور یا سب کے آشور یا مقصد آشور جس سے ہم دور ہو رہے ہیں زبانی کلامی کہنے سے کوئی اثر نہیں ہوتا اس کو اپنانے کا نام ہے جو فلسفہ آشور ہے اس پر عمل کرنے کا نام ہے اور یہ صرف حضرت امام حسین نے وہاں خطاب نہیں فرمایا جس کو آپ سن کر گھروں میں آ جائیں گے بلکہ عملی نمونہ پیش کیا ہے کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے کتنا عظیم جملہ ہے حضرت امام حسین کا روح علامہ تارک جو میں الڈیلی بیان کرتے رہتے ہیں کہ میرے اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا ہے اور جس نے تجھے نہ پایا اس نے حاصل کیا کیا ہے حاصل مقصد آشور توحید بقا الہ الا اللہ اور وہاں زبانی کلامی خطبہ ایسا نہیں تھا عملی نمونہ پیش کیا ہے اکیلے زہرہ کے لال نے نہیں نواس رسول نے نہیں ان کی اولاد نے ان کے بھائیوں نے ان کے بھانجوں نے اور ایسے عظیم باوفا اصحابہ اکرام علیہ السلام ہمیں کوئی باق نہیں ہے ان کے نام اس طرح لینے سے بلکہ یہ حسین کی کریمی اتنی ہے کہ آپ کربلا چلے جائیں سب سے پہلے حبیب ابن مظاہر ہیں جو نبی اکرم کے بھی صحابی ہیں وہاں سارے کے سارے اسلام و ہم وہاں سلام پیش کرتے ہیں لہذا یہاں بھی سلام کی ترویج کریں گے یہ ہیں علیہ السلام ہستی ہیں اب وہ بھی ساتھ ہیں ایسا نمونہ ہے کہ اگر ہم اس سے سبق سیکھیں تو خدا جانتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہم پر غلبہ حصل نہیں کر سکتی کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی کوئی ہمارے خون کو پانی کی طرح بہا نہیں سکتی اس لیے کہ ہم نے شکر کو چھوڑا سبر کو چھوڑا تحمل کو چھوڑا حاصلے کو چھوڑا آؤ موت سامنے ہے جن کو مارنا ہے وہ چند نفوسِ قدسیہ ہیں اور مارنے والے ہزاروں کی تعداد میں ہیں آؤ اتمنان کی منزل پر دیکھو کہ وہ ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں عملی طور پر کیا دے رہے ہیں اور آج کامیابی ان کے قدم چوم رہی ہے آج میں نے ایک خبر پڑی ہے کہ جو کربلا میں پیاسے تھے آج وہ زندہ ہیں اور جو کربلا میں پانی پی رہے تھے آج ان کا نام و نشانی نہیں ہے ہمیں ہر طرح کا سبق دیا آشور نے پھر نظم و ضبط کی ایسی ہے جس کا نام لیا وہ جائے گا اور جاتے جاتے آخری پیغام جو دیا ہے جس کے بارے میں میں تمام امت مسلمہ کے علماء کی طرف سے یہ بات کہنے میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور بھی عبادات ہیں لیکن جو سب سے زیادہ اللہ کے قریب چیز کرتی ہے وہ ہے سجدہ آؤ آج نواز رسول کا سجدہ دیکھو کہ اللہ کا قرب کس طرح پا رہے ہیں کہ سار خود حسین رکھ رہے ہیں اٹھانے والا کوئی اور ہے لیکن وہاں اصحاب کا کردار ہمارے لاکھوں سلام انسار کا کردار ان پر ہمارے لاکھوں سلام ان کے بھائیوں کا کردار ان پر ہمارے لاکھوں سلام ان کی اولاد کا حسین علیہ السلام یہ پیغام دے رہے ہیں وہ آخری امت کے مسلمانوں دنیا کی ہر سہولت تمہارے پاس ہے تم بھی پھر بھی اپنے خدا سے غافل ہو اپنے نبی کی سیرت سے غافل ہو اللہ کے کلام سے غافل ہو آؤ دیکھو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے یا ہم خون سے وضو کر رہے ہیں یا ہم کربلا کی زمین پر تیمم کر کے اللہ کی بارگاہ میں سیدہ ریز ہیں اور تمہیں پیغام دے رہے ہیں کہ کام یا بھی حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہماری سیرت پر چلو جب چلو گے چاہے دنیا لاکھوں میں ہے کروڑوں میں ہے عربوں میں ہے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تمہارا مقصد حیات سچا ہو جب تمہارا نظریہ سچا ہو جب تم اپنے امار اپنے حدف میں پکے ہو تو جس طرح ہم کربلا والوں کے ساتھ اللہ نے مدد کی اور اللہ نے ہمیں زندہ رکھا ہے کبھی اللہ کا کورب تو حاصل کر کے دیکھو کہ تمہیں کتنا سکون آئے گا کتنی زندگی میں لذت آئے گی بہت شکریہ اتنی سہولتوں کے بعد بھی آج ہمارے پاس ہر طرح کی نعمتیں ہیں لیکن ہم میں سکون اور امن نہیں ہے بے شک محمد اماند رسول صاحب فلسفہ آشور کی بات کرتے ہوئے ہمیں قربانی سامنے آتی ہے تاریخ پہ ہم جب نظر دور آتے ہیں تو ہمیں قربانی کے تمام واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں سننے کو ملتے ہیں آج کے دور میں اگر قربانی دینی ہو تو ایک مسلمان سے کس طرح کی قربانی کی توقع کی جا سکتی ہے یا ایک مسلمان کو آج کے دور میں کس طرح کی قربانی کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت ہر لمحہ ہر پل تیار رکھنا ہوگا میں بات یہاں سے چاہوں گا کہ آپ کے سوال کے جواب میں میں ارز کروں کہ حضرت امام حسین نے جو قربانی دی وہ اگر دیکھا جائے تو ان کے مقابل یزید تھا اس کا کیا کردار تھا اس کا کیا اخلاق تھا اس کا کیا طریقہ تھا اقتدار اور سلطنت چلانے کا وہ تاریخ کے صفحات پر سب کچھ آیاں ہیں بیان ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھئے کہ یزیدی معاشرہ یا یزید حکمران اور اس نے کس طرح کا معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کی اب وہ سب کچھ اگر آپ دیکھئے تو وہ بدقسمتی سے آپ کو اپنے معاشرے میں سب کچھ وہ نظر آئے گا یعنی مسلم معاشروں میں مسلم سلطنتوں میں اور مسلم ریاستوں میں وہ سب کچھ آپ کو نظر آئے گا جو کچھ یزید نے کیا اور جو کچھ یزید نے کہا اور جو اس نے اقدامات اٹھائے وہ سب کچھ آپ کو نظر آئیں گے یعنی آپ یہ دیکھئے کہ ہمارا جو کرنے والا کام ہے اس وقت جو آپ سوال کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم حضرت امام حسین نے جس مقصد کے لیے اور جس حدف کے لیے قربانی دی تھی ہم اس کے قریب کس طرح پہنچ سکتے ہیں ہم وہ کس طرح کر سکتے ہیں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہاں پہ آپ سے ایک بات کہوں گا کہ آپ دیکھئے کہ دنیا ترقی کرتی ہوئی ارتقاس کے مراحل سے گزرتی ہوئی آج مسلم معاشرے غیر مسلم معاشرے صدیوں کے بعد آج قانون سازی کے ذریعے سے اور اپنے ہاں تعلیم اور سائنس کے ذریعے سے فلسفہ کے ذریعے سے انہوں نے اپنے معاشروں کو بدل دیا ہے ڈیموکریسی کے ذریعے سے اور وہ اقدار اور وہ ویلیوز کے جنہیں قرآن بیان کرتا ہے یا جو ہمارے معاشرے کا ایک نشان اور ایک علامت ہوتے تھے آپ کو اب وہ وہاں پر نظر آئیں گے مثال کے طور پر داخلی طور پر اگر آپ دیکھتے ہیں آپ کو وہاں پر ایکوالیٹی مسابات آپ کو نظر آئے گا آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ عدل ہے آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ پریزیڈنٹ ہو پرائم منسٹر ہو کوئی منسٹر ہو کوئی ام این اے ایم پی ہو وہ عام آدمی کی طرح وہاں پر زندگی گزارتا ہے یہ سب کچھ کیا ہے خلفاء راشدین کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے یزید نے در حقیقت خلفاء راشدین کی زندگی سے ان کی سیرت سے اور طرز حکومت سے بغاوت کی تھی حضرت امام حسین یہ ریوائیول چاہتے تھے کہ جسنا سیدنا ابو بکر صدیق نے حکومت کی جسنا سیدنا فاروق آزم نے کی سیدنا عثمان غنی نے کی سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے کی جسنا سیدنا امام حسن نے کی وہ چاہتے تھے کہ وہ اس کا ریوائیول ہو وہی طرز حکومت ہو وہی طریقہ ہو اس کے لیے حضرت امام حسین نے اپنی جان کی اور اپنے خاندان کی قربانی دی تھی اب سوال ہم پر یہ اٹھتا ہے کہ ہم حسینی ہیں ہم مجالس بھی کرتے ہیں محافل بھی کرتے ہیں یوم آشور بھی مناتے ہیں ہم دس دن بھی مناتے ہیں ہم سارے ایام سارے دن مناتے ہیں باقی جو ہماری زندگی کیا پورا سال ہے گیارہ مہینے اور بیس دن جو ہمارے بنتے ہیں آیا کہ وہ حمزت امام حسین کی سیرت اور کردار میں ہم اس کو ڈھالتے یا نہیں ڈھالتے مسلم معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ میں آپ سے کہوں گا وہی ہے کہ جس کے خاطر حضرت امام حسین نے قربانی دی تھی امام حسین نے عدل کے نفاظ کے لیے قربانی دی تھی امام حسین نے اللہ کے حقوق کے لیے قربانی دی تھی امام حسین نے حقوق العباد کے لیے قربانی دی تھی امام حسین نے لوگوں کی آزادی اظہار کے لیے قربانی دی تھی امام حسین نے جبر اور ظلم کے خلاف قربانی دی تھی امام حسین نے عدم مسابات کے خلاف قربانی دی تھی تو ایمام حسین نے جن اقدار اور ویلیوز کے لیے قربانی دی تھی وہ تو سب کچھ ہمارے مسلم معاشروں میں موجود ہے اور غیر مسلم معاشروں میں سو فیصد نہ صحیح اور ہمیں بھی اپنے آپ کو اسی طرح کی قربانی کے لیے تیار رکھنا ہو ہمیں بالکل یعنی ہمیں اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے میں کہتا ہوں کہ آپ اجتماعی بات کرنے کے بجائے آپ کے اندر جو یزید بیٹھا ہوا ہے نا آپ کا مزکم اس کے خلاف آپ پہلے اقدام کریں اس یزید سے جو آپ کے اندر بیٹھا ہے اس کے خلاف آپ لڑیں پھر اس کے بعد دنیا کے یزیدیوں کی جب آپ بات کریں گے پھر بات بنیں گی امانت رسول صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ آج کے پروگرام میں تشریف لائے علامہ رشید ترابی صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ ناظرین آخر میں جو ابھی گفتگو ہوئی جو محمد امانت رسول صاحب نے فرمایا قربانی پھر بات کرتے ہوئے یقینا کچھ بھی حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے قربانی تو دینی ہوتی ہے قربانی دیئے بغیر اپنی منزل کو پانا صرف لفظوں کی حد تک ہو سکتا ہے حقیقتا نہیں ہو سکتا تو قربانی کے لیے اپنے آپ کو ہر لمحہ ہر پل تیار رکھئے مجھے علیم انتاز کو آج کے پروگرام سے دیجئے اجازت اللہ نکبان